بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں سے ٹوٹیا ریپ کی ریسیپی شیئر کروں گی اور ساتھ ہی اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح بنا کے ہم اسے فریز کر سکتے ہیں تاکہ ہم کئی دن تک اس کو استعمال کر سکیں تو چلیں اس بہت ہی آسان سی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لیا ہے 1.5 کپ میدہ یہ میں نے میجرنگ کپ سے لیا ہے آپ گھر کا کوئی بھی کپ یوز کر سکتے ہیں اور اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون سالٹ 1.5 ٹی سپون بیکنگ پورڈر اور اگر آپ کے پاس بیکنگ پورڈر نہ ہو تو آپ میٹھا سوڈا یعنی کھانے کا سوڈا 1.4 ٹی سپون بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ڈرائی انگریڈینس کو سب سے پہلے مکس کر لیں گے اور اب اس میں ایٹ کریں گے 2 ٹی بل سپون اویل اور یہاں گوننے کے لیے ہم نے نیم گرم پانی لیا ہے اور اسے نیم گرم پانی سے گون لیں گے اور اس کی ایک سوفٹ سی ڈو تیار کر لیں گے تو دیکھیں تمام آٹا سیمٹ گیا ہے اور اب اس آٹے کو بالکل اسی طرح سے گون لیں گے ہم جس طرح سے نورمر لیڈی روٹین کا آٹا گونتے ہیں اور اس آٹے کو ہم ساس سے آٹھ منٹ اچھی طرح سے گون لیں گے تو دیکھیں آٹھا ہمارا یہاں پر کتنا سوفٹ ہے اور ساتھ سے آٹھ منٹ اسے ہم نے بہت اچھی طرح سے گوندا ہے دیکھیں میں قریب سے آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی سوفٹنیس اور دیکھیں ہم نے اس پہ کوئی آئل نہیں لگایا ہے ابھی اور یہ ہمارے ہاتھ پہ بھی نہیں چپک رہا ہے بس اتنا ہی اچھا آٹا گناوا ہونا چاہیے اور اب اس آٹے پہ بہت ہی ہلکا سا ہم آئل لگا دیں گے اور اب اسے کور کر کے پچیس سے تیس منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھ دیں گے تو تیس منٹ ہو گئے ہیں آٹے کو ریسٹ پہ رکھے ہوئے دیکھیں آٹا ہمارا بہت ہی اچھے طرح سے ڈھل گیا ہے بہت اچھا سا ریسٹ مل گیا ہے اسے بس اسی طرح کا ہمیں آٹا چاہیے اور اب ہم اس کے پیڑے توڑ لیں گے جتنی بڑی ہمیں ٹوٹی آز تیار کرنی ہے اتنا ہی بڑا ہم پیڑا لیں گے تو دیکھیں پیڑا ہمارا تیار ہے اسی طرح سے ہم تمام پیڑے تیار کر لیں گے تو جس چیز میں بھی آپ کو پیڑے رکھنے ہیں پہلے اسے میدے سے ڈسٹ کر لیں اس کے بعد ہم اسی طرح سے سارے پیڑے بنا کے اس پر رکھ لیں گے تو یہاں پر تمام پیڑے ہمارے تیار ہیں تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرح تو کچن کاؤنٹر پہ ہم تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اب جو ہم نے پہلے پیڑا بنایا تھا وہ لیں گے اس پر آٹا ڈسٹ کریں گے اسے ہلکے ہاتھ سے دبا دیں گے اور اسے بیل لیں گے بلکل اسی طرح سے بیلیں گے جس طرح سے ہم اپنی روٹی بیلتے ہیں اور اس روٹیا کو ہم آم روٹی سے پتلا بیلیں گے تو دیکھیں یہاں پر ٹوٹیا ہماری بل چکی ہے تو دیکھیں یہاں پر آپ کو میری ہلکی سی فنگرز نتر آ رہی ہیں یہ اتنی ہی پتلی ہونی چاہیے تو چلیں اب چلتے ہیں اسے سیکھنے کے لیے تو توہ ہم نے یہاں پر پہلے ہی گرم کرنے رکھ دیا تھا تو توہ ہمارا گرم ہے اور فلیم اس وقت ہمارا میڈیم ہے تو دیکھیں جیسی ہی ہم نے ٹوٹیا اس پر ڈالی ہے تو نیچے سے آپ کو سکھی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ وائٹ ہو گئی ہے بس اب اسے ہم پلٹ دیں گے اور اب ہم اس کو دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح سے سیکھیں گے تو یہاں دیکھیں میں اس پون سے اس طرح سے ہلکا ہلکا سا دبا رہی ہوں اسے اور اگر آپ کے پر یہ اس طرح کا سپون نہیں ہے تو آپ اسے کپڑے سے بھی ہلکا سا دبا سکتے ہیں تو دیکھیں کیسے بابلز آ رہے ہیں اس میں اور بس اب ہم اسے پلٹ لیں گے اور پلٹ کے بھی اسی طرح سے ہم اسپون سے اسے دباتے ہوئے ہلکا سا سیکھ لیں گے تو دیکھا آپ نے جھٹ پٹ کے اس طرح سے توتیا ہماری گھر میں آسانی کے ساتھ تیار ہو گئی تو بس یہ ریڈی ہے اور اب ہم اسے اتار لیں گے اور اسی طرح سے تمام توتیاز بنا کے ریڈی کر لیں گے اور اب ہم نے یہاں پر ایک کورٹن کا یعنی کہ سوٹی کپڑا ہونا چاہیے تو اس میں ہم اس طرح کو رکھتے جائیں گے تاکہ ہماری طرح سوفٹ رہیں اور اب ہم جتنی بھی طرح بنائیں گے تو ہم اس کپڑے میں کور کر کے رکھتے جائیں گے تاکہ ہماری طرح سوفٹ رہیں نرم رہیں تو چلیں ہم ایک اور بنا کے آپ کو دکھا دیتے ہیں تو دیکھیں دوسری طرح کو بھی ہم اسی طرح سے ہم بیل لیں گے جس طرح سے ہم نے پہلی کو بیلا تھا اور بس اس کو بیلتی ہوئے بہت زیادہ میدہ یا آٹا ہم ڈسٹ نہیں کریں گے اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ریسپیز اچھی لگتی ہیں اور ہماری ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ اس سے میری ہر نئے آنی والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دیکھیں ایک سائٹ سے سیکھنے کے بعد ہم نے اسے دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح سے سیکھنا ہے اور سیکھتے ہوئے میں بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں سیکھنا ہے اسے ہم میڈیم فلیم پہ ہی سیکھیں گے تو دیکھیں کتنی جلدی ہماری سیکنڈ توتیاں بھی تیار ہو گئی ہے تو بس باقی کی توتیات بھی ہم اسی طرح سے ریڈی کریں گے اور اسے بھی ہم کپڑے میں رکھ لیں گے تو دیکھیں تمام توتیات ہم نے یہاں پر ریڈی کر لی ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کی سوفٹنس دیکھیں بہت زیادہ سوفٹ ہیں یہ اسی طرح سے ہوتی ہیں دیکھیں پورے ہاتھ میں آپ کو دیکھیں مٹھی بنانے کے بعد بھی ہماری توتیاں کتنی زبردست ہیں کہ پوری اسی طرح سے یہ کھل رہی ہے تو اس توتیا ریپ سے ہم بہت ساری چیزیں جھٹ پٹ بنا کے تیار کر سکتے ہیں بچوں کو لند جلدی سے بنا کے دے سکتے ہیں اور آفیس جانے والوں کے لیے بھی بہت ہی زبردست چیزیں آپ بنا کے اسے ایک پاس سیف کر کے رکھیں تو یہ ریسپی آپ کو بہت کام آنے والی ہے بہت سارا ٹائم سیف ہوتا ہے اور اس توتیا ریپ سے جھٹ پٹ ہم کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں آگے ویڈیوز میں میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی میں خود ان روٹیاز کو بناتی ہوں اور ایک دفعہ بنا کے سٹور کر لیتی ہوں بہت سارا میرا ٹائم سیف ہوتا ہے بچوں کو یا کسی کو بھی بے وقت کی بھی بھوک ہوتی ہے تو جلدی سے اسے بنایا اور انہیں سرف کر دیا اور صبح اٹھ کے آپ جھٹ پٹ اپنا لنچ ریڈی کر سکتے ہیں تو دیکھیں اسے ہم نے پلاسٹک بیگ میں رکھ لیا ہے اور اس کو اب ہم فریزہ میں رکھ دیں گے اور جب بھی کچھ ہمیں بنانا ہوگا تو بنانے سے تھوڑی دیر پہلے ہم اسے نکال لیں گے اور پھر اس کا یوز کریں گے اور اس ریسپی کو میرے بتائے ہوئے میتھر سے ضرور ضرور ٹرائے کیجئے اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے کمنٹس کرتے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں ملتی ہوں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ